بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس در کیونکہ لیشت جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی پورے ہندوستان کے باہر تک آٹ اوف انڈیا آٹ اوف کنٹری میں بھی سے بھی مجھے لوگوں نے بھیجا اور یہاں تک کہ اتنے فرصتیہ لوگ ہیں ہمار ہندوستان کے کہ اس کو رائٹنگ میں بھی کیا اردو سے ہندی سے انگلیش میں ہر لینگویج میں اور اپنا نام لکھ لکھ کر اس کو وائرل کیا ہے کیوں بھائی ایڈریس جب ساتھ ساتھ لکھے ہیں نام جب ساتھ ساتھ لکھے ہیں ان کے گھر تک جا کر آپ کیوں نہیں ان کو لڑکیوں کو بچائیں چلو جانے تو وہ سب لیکن اب تک بھی وہ لیشت وائرل ہو رہی ہے وہ مجھے تاجی ہو رہا ہے بھیجنے والے کم اپنی لوگوں کو ڈیٹٹوں دیکھ لینی چاہیے اور میں واضح کر چکی اس بات کو کہ یہ ساری لیشت پر میں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ سے ساری بچیا بچیا ایک کا دکھا جو رہ گئی تھی اس کا بھی ریزن میں نے دیا ہے ان کارگوزاری پوری لیشت کی میں نے سمٹ کی ہو اس کے بعد بھی یہ لیشت سرکولر ہو رہی ہے اور اب تو نیا شوشا ٹھانا کی لیشت دیونڈی کی لیشت بھول کے دو ہزار پیس کا ایک ٹیمپلیٹ جو گھوم رہا ہے ان سے بھی میں نے بات کی ان کو میں نے کلیر کیا ہے کہ ساری بچیوں کے لیے میں نے کام کیا ہے حادث سے زیادہ لڑکیاں میں نے بچائی ہے وہ اگلی ویڈیو میں کھلہ سا کروں گی فیلال یہ لیشت کے ایک ایک ایگزامپل میں یہ آپ کو دے رہی ہوں جس میں اس لیشت کا ذکر ہے اور یہ لڑکے کو بھولا کر ہم نے اسے کینسلیشن فارم پر سائن لیے تھے لڑکی کے ساتھ اور میں ہمیشہ بتاتی آئی ہوں کہ تار جب دو جڑی ہو تو دونوں کو کٹ کرنا ہے ایک کٹ کر کے سوٹ سرکٹ کا خطرہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے لڑکی کو تم نے کتنا بھی سمجھا لیے لڑکے کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں تو تو کانٹیک کرنے کی کوشش کرے گا ہی نا لڑکی کو دوبارہ مہکانے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا آخری بار ملنے یا پھر اس کے کچھ ڈاکیمنٹ اس کے پاس ہو یا فوٹوگرافز ہو بلیک میل کر سکتا ہے ان چیزوں کے پیچھے اب تک یعنی دوہزار بیس کی بات کر رہی ہے تب تک ہمارے مرد حضرات کام نہیں کرنے تیار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیسے سامنے ہوں کو پوچھ سکتے ہیں ہمارا ان سے بات کرنا ہمارے لئے خطرہ ہے کیوں خطرہ ہے بھائی تمہارے گھر میں آگ لگی ہے جس نے آگ لگیا اس کو تو پوچھو گے نہیں تمہارے قوم کی بچی اس کو کوئی اٹھا کے لے کے جانے کے لیے چوری سے ڈکے ہی تیس کر کے بتائے بغیر کہ تم کو پتہ چل رہا ہے تو تم اسے پوچھو گی نہیں تمہاری قوم کی بچی تمہاری نہیں ہے اس کے گھروں کو لے کے پوچھو لڑکی کے مابا سامنے بیٹھے ہیں لڑکی سامنے بیٹھئے اوے لڑکا مرضی سے آیا ہے کوئی زبرستی نہیں کی گئی اس کے پر مگر ایک بات کا کھلا سا اس نے جو کیا ہے والمی کی سماج جس سے یہ ہے وہ بلتا ہے کہ میں ہندو میں نہیں آتا ہوں اب آپ یہ بتائیے ایسے کتنے والمی کی سماج کے لڑکے جو ہندو دھرم سے نہیں آتے ہیں اور ہم ان کے اوپر جو ہے چسپا کرتے ہیں سنگٹرل کا نام بتاتے ہیں سارا ملبا انہی پہ ڈالتے ہیں ان کو کیوں ہم اتنا درجی دے رہے ہیں اور ہر بل ان کے اوپر کیوں پھاڑ رہے ہیں میں ان کی طرف داری میں نہیں بول رہی ہوں میں یہ بول رہی ہوں کہ ان کو گریٹ کیوں دے رہے ہو پہلے روزے کی دن جو ٹرین سے ہم نے اتار کے لڑکی کو بچائے رتلان ٹیشن پہ یاد ہے نا بتائیے وہ لڑکا کون تھا والمی کی سمجھ کا سوچا لے جو گھر کے باجوں میں تھا اس میں کام کرتا تھا وہ لڑکا اب ایسے لڑکوں کو لڑکیاں پسند کر رہی ہیں اب جاد اٹھونے کا معاملہ نہیں تو کیا ہے آپ بتاؤ ان کو کونسی سنگٹرن پیشہ دے رہی ہے ان کے لئے کونسی اس ٹیش پہ چڑھ کر ہماری لڑکیوں کو چیلنج کر رہا ہے زیادہ تر لڑکیاں والمی کی سمجھ کے لڑکوں کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کے ساتھ رجشٹر میریج کے لیے اپلائے کرتی ہے ان کے ساتھ بھار جاتی ہے لیوینڈ ریلیشن میں رہ رہی ہے اور یہ لوگ اپنے سمجھ میں لڑکی نہیں ڈھونٹے یہ ہمارے مسلمان لڑکیوں کو پسند کرتے کیوں؟ کیونکہ ان کا بولنا یہ ہے کہ وہ مسلمان دھرم کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی سوچ ہے کہ مسلمان لڑکیوں پر خسرت ہوتی سلیکے والی ہوتی خانہ بہت اچھا بناتی ہے وہ طریقے سے رہتی ہے اب ان کی لڑکیوں میں کیا کمی ہے کیا پریشانی ہے ان کو اپنے سماج کی لڑکیوں کو کرنے میں یہ واللہ علم لیکن ہماری لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے خود جو سنگٹن والے کتنا گندہ گندہ سوچتے اور بولتے ہیں اور بھید باؤ ان کے لیے انہی سنگٹن والوں نے شروعات کی اور اب تک اس کے پر کنٹیل ہوئے ہم انسانیت کے ناتے ان کو عزت دیتے ہیں اور مانیورٹی میں آتے ہیں یہ لوگ مسلمان سماج کے ساتھ ان کا بہت اچھا گھڑ بندن ہے تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بتاؤ کہ آپ کے لڑکے ہماری لڑکیوں پر خلق نظر نہ ڈالے اگر ان کے بڑے لوگ ان کے جو سماج کے لوگ ہیں اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ہمارے لئے کام آگے کے لئے آسان ہوگا ان کے کام تک یہ بات جاتی نہیں ہے اب میں بتانے لگی ہوں اور میں ان تک پہنچی ہوں اور میں ان سے بات چیت میری چالو ہے ہر جگہ کا الگ الگ سنگٹنے اس کے کرتا درتا ہے اس کے جو بڑے اور ان کے سماج کے کیا بولتے ہیں اسے پتا نہیں لیکن ان تک آپ لوگوں نے یہ بات کو پہنچا نہیں ہے آپ کو اس بارے میں کوئی جان کرئے تو مجھے دیجئے میں بات کروں گی مگر یاد رکھنا یہ لوگ یہ ہتھیار جو اپنا ہے ہر جگہ استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم کوئی بھید بہو نہیں رکھتے ہیں ہمیں بلکل یہ لحظ بولنے آتا بھی نہیں ہے جو اور لوگ ان کے لئے بولتے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر لوگ اسی بار سے ہتھیار کرتے ہیں جب ہماری بیٹی کی باری آتی ہم اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکٹروسٹی ایکٹی دھمکی اور ایکٹروسٹی ایکٹ ہی ہم پہ لاغو کرتے ہیں کیوں کیوں جھوٹ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے بڑھائے جائے آپ کو اپمانت کیا جائے اگر نہیں تو پھر ساتھ دو ہمارا ان کے جو بڑے لوگ ہیں ہماری بچی کو بچانے میں اپنے لوگوں کو سمجھاؤ ہم آپ کی بچیوں کی درو اگر آپ نہیں اٹھاتے آپ کی بچیوں کی درو ہمارے بچے کبھی جلت نظر نہیں کریں گے یہ ہم آپ کو وعدہ کرتے اور آپ کی ملنگوں کو سمجھا کے رکھو اب تک جو ہوگیا ٹھیک ہے کہ آگے سے ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم آپ کی سماج کی عزت کرتے آپ ہمارے سماج کی عزت کرو میں شبینا آنیس قریشی حفاظت اے نسل آج تُو میرے آیا تینے رجیشٹر میرے کینسلیشن کے لیے سیگنیچر کیا اپنی ملجی سے مو سے گول لہا ری آر میں بولوں گی رجا آرے واہ میں اس سے دارہ رینجل ہوں ہاں تے بے کوئی جوڑو مستی نے کیا اپنی ملجی سے کیا آپ اس کی موشی ہے نا آپ کو سارا میٹر مال ہوئے نا اب اس کے باد اس کا لڑکی سے کوئی دینا دینا نہیں ہاں اور آپ لوگ یہ باس کے کچھ ہے نا اچھا ہو رہا کی پورا ہو رہا ہے نہیں کہ چلو ابھی جو کچھ ہوا ہے نہیں آپ بتاؤ ابھی ہماری تیدر بات لیں آپ بتاؤ ہماری سماج کی لڑکی آپ کے آن جا کر سک سے رہ گئی کیا آپ کے آن کی لڑکی ہمارے سک سے رہ سکتی گئی ابھی دیکھو بس کی جیسے سوچ ہے سوچ نہیں نہیں بات میری سنو ابھی دیکھو ہم لوگ بھی کیا ہندو نہیں ہے ہم لوگ بور رسٹ ہیں ہم لوگ ہمارے گھر میں بھی سمجھے کوئی راجی نہیں ہوتا لیکن ابھی ان دونوں کہ ان دونوں کو ہی مالو مرور اور کسی نے ان کو بولا تھا پیار کرو کر کے پیار آپس پہ ہو گیا اس کے گھر میں کسی کو بھی نہیں مالو میں کھالی میں کو مانگیتا ہم نے اس کو بولا کہ تو آتینا مجھا ابھی اس کے ماں باپ کو پتا چلتا ہے ہم لوگ تو اس کے گھر پہ آکے بولتے دینا اور جو لڑکی تیرے اگر اپنے ماں باپ کی نہیں ہوگی تو تیرے ماں باپ کی کچھ ہوگی مامو نے باتیں کہی ہے ہمارا بچے ہمارا بچے سے گلتی ہمارا بچے سے گلتی ہمارا بچے سے گلتی ہمارا بچے سے گلتی آپ کے بچے کی گلتی آپ لوگوں نے دوبارہ اس پر نظر رکھتا کہ سب مرد ترنے تو تائن پر شادی کر کے دیلو بیٹا جس کے جو جیسا رکھتا آپو لے گی وہ تو آگا آپو لے گی آپو لگ رہا آپو لگ رہا آپ اس کے ساتھ آپ دسیری رکھیں گے بلے گی مل ملاو رکھو ہے مل ملاو مل ملاو نہیں ہے لیکن اس کے سوچ ایسی نہیں ہے کیونکہ وہ مطلب کیسے زمانے کے ساتھ چلتا ہے اس کو یہ سب ایسے ہندو مسلم ایسے ہم لوگ اسے بیت باو نہیں پکڑتے ایسا ایسا کہ کیلن کی سوچتے ہم یہ پیار کی بات اعلق ہے, لیکن انسانیت کی بات اعلق ہے میں آپ کو وہ بولنے ہیں, آپ جو بھی بولنے سب سہی ہے میں ایک بات بولوں اگر اس کو ایسا ہوتا جا تو وہ اس کے ساتھ پیار ہی نہیں کرتا اور اس کو بھی اور دیکھو، اس کے آگے future نہیں ہے نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کو باپر بجھے آپ کو لگ رہا ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے ہے آپ کی شادی شدہ ہے سنساہر لے کے چلرہے یہ آپ کو لگتا تھا شادی ٹکتی تھی ہاں یہ شادی نہیں ٹکتی تھی کیوں نہیں ٹکتی تھی ابھی کیسے ابھی یہ ان کے گھر والوں کا کیا ماننا ہوگا پتہ نہیں اس کے گھر والے سب جو پھر بھی راضی ہو جاتے کیونکہ ان کا بیٹا ہے ان کی بیٹی ہے اس کے لئے آپ کے گھر میں نہ بات کرتی ہے آپ لوگ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے سبا سباستہ ایسے نہیں کرتا ہوں وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کی اما کے لئے وہ یہ سب راضی ہو گیا ہر بات کے لئے یہ ضروری کیا آپ کو باتنے بات کرتا ہے ایسے نہیں کرتا ہوں آپ کے پر اندریہ کے جامرے آپ پہ نہیں لیں اور نہیں لیں گے اس کو بتائیں کیوں کہ لے آپ کو باتنے باتنے باتیں گے وہ بچے نے یہ بھی اچھا ہے اس کو بھی ترجل جاتے پوچھیں گے ابھی ہم لوگوں نے یہ میٹر ابھی تک فریش نہیں کیا ہے یہ پورا 19 لڑکیوں کی لیسٹ سنو ادھر میں آپ کو بتا رہی ہوں سنو اگر پوچھو میرا نام کا بابالا نہیں ڈالا کہ آنٹی ایسا کیوں ہویا 19 لڑکیوں کی لیسٹ بھگوال لاؤ جہاد بول کے پورے پورے انڈیا نہیں پورے ورن میں فیموس ہوگی ہے کرنے والا کونے والا کو معلوم پہلانے والے کونے وہ یہ ہمارے سماج کے لوگ ہندو اپنے طریقے سے پہلانے مسلم اپنے طریقے سے اب یہ 19 لڑکیوں میں سے یہ ایک لڑکی ہے اور یہ ایک لڑکا یہ معلوم ہے آپ کو یہ معلوم ہے آپ کو اور یہ یہ لڑکیوں پر اتنے جور میں کام چلو ہے کہ ایک ایک گھر کے پر پچ پچ کے اپنے دندرزوال بھی لوگ جاکیا ہے صرف یہ ایک بہت لوگ ہیں جن کے گھر پر صرف میں روک دی یہ بول کے کہ میں نے یہ کیس صورت کر چکی ہوں اور یہاں کوئی نہیں جانا اگر میں نہیں جانتی نا میں یہ بات پارل نہیں کرتی نا تو ان کے گھر پر لوگ جاتے تھے سمجھانے آپ کے گھر پر بھی کوئی نہ کچھ بٹھیڑا آنے والا آپ اس میں بج گیا ہی اوپر آلے کہ آپ پر مہربانی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بھگوالو جات کے نام سے اگر کوئی بھی آپ کو آکے پریشان کرتا ہے تو آپ نے مجھے کانٹیک کرنا کیونکہ آپ نے میرے پر بروسہ کیے ابھی ہم آپ کے بھروسہ یہاں پر آئے ہیں جو آپ نے بولا ہم نے شرک کی ہے اور وہ بھی سب اس کے لئے کیونکہ اسے پیار کرتا ہے اس کے لئے اس کو نہیں کرتا ہے بار بار یہ بات پت بولو وہ بات ختم کرو وہ ختم ابھی ہو گیا اب بس اب یہ بات ادھری ختم کرتا ہے اس کے ابھی کوئی پریشان کریں گا تو آپ مجھے بولیں گے ابھی نہیں انتا کہ میں کرواری ہوں میری آپ مدد نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ میرے بولنے سے اتنا میرے پر بروسہ کیے میری وڑا پریشان کرے گا ہے لوگ کوئی آپ کو بتاتے ہیں اس پر کیا بتاؤں آپ کی سفٹی ہے کل کے دن آپ کو آپ کے بارے گلت بلے گا کہ یہ لڑکا یہ کسی سنگٹن سے ہے اور اس کو پیسہ ملا ہے لڑکی بسانے کا یہ سراسر گلت کر کے بیٹھا تو بتا صحیح گلت ہے رایا ہے سنگٹن سے ہے آپ کو بلو لے کیونکہ ترسل گلت ہے ہے اگر اس سے کوئی آتے ہیں تو آپ کو بلو لے گا آیا چل بچہ بھلک کیا ہمارے گروہ کے نام غلی نوائیں گے ہاں ہاں ہمارے ٹیم کے ان کے سامنے سرائے سٹیٹمنٹ لیا گیا چل بند